میں ایک ان سے بڑی سپشت کرنا چاہنا کہ اسی جڑے خالستانیہ اسی اپنے آپ انہوں جائم آتا دی تے اے نیسی کہہ سکھ دے نہ اسی کہنے ہاں خاص کر کے ادھو تو جدھو تو دربار سہتے حملہ ہویا دربار سہتے حملہ ہو تو بعد اسی جڑے خالستانیہ اسی بڑا سپشت کہنے ہاں کہ نہ اسی پاکستان دی مدد کرنی ہے کہ نہ اسی پاکستان دا ورود کرنی ہے تے نہ ہی اسی جنگ دے وچھ ہندوستان دی کوئی حمایت کرنی ہے اے سجاؤں ہاں اسی تاہاں دے رہے ہیں کہ کوئی بھی دنیا دی جنگ او دو جتی جاندی ہے جدو سیون لوگ بھی او دے وچھ سات دیں کیونکہ خالستانیاں نے تا سات دینہ نہیں سو اے جڑے ہندوستانی پارت ماتا کے سبود نے جنا دا میں جتر کیتا سکٹھنا دا اے اپنی یوٹی نبہون اسی پاکستان دے اُلٹ کئی کارنا کر کے نہیں جا سکتی ایک بڑھا کارنا تا ہے اے ہے کہ جدو دربار سیون نے حملہ ہوئے ہیں او دو ہندوستان دی گورمنٹ نے حملہ کیتا ہے او دو ریشیہ دے سرکارہ نے انہ دا سات دے کے حملہ کیتا ہے او دو انگلینٹ یا سرکارہ نے سات دے کے ہندوستان دی سانچرنیل سنگ نے شہید کیتا ہے دربار سیون اکال تک ساتھ اٹھا ہے پر پاکستان نے ساتھے دے کوئی حملہ نہیں کیتا سکھا دے تے نائی چین نے کیتا ہے پھر بڑی گل یہ ہے کہ جنو سادہ کل پر سو خالستان بڑھنا ہے تا ساتھے سب کو نیڑنے گورنٹی جڑے نے او پاکستان والے ہونے نہیں تے اوپرو کشمیر والے پاسے ہو او چین دے نال ساتھے گورنٹی ہونے نہیں تے اس تو اوپر تے سب تو بڑا اسی دو کمارن صاحب جیگی کوئی تر تردی پٹیالے کھڑے ہیں میں انو حاجر ناجر کہہ کے جانتا کہ ساری دنیا دا سکھ پاکستان نو کدھے بھی مردعباد نہیں کہہ سکتا او دا کارن اے ہے کہ جڑا سکھ ترمدہ وجود ہے جڑا ادھا چنم ہے کوئی ہی نلکانہ صاحب تو ہویا ہے تے آج نلکانہ صاحب جڑا ہے وہ پاکستان دے بچے اسی پاکستان مردعباد کے میں کہہ سکتے ہیں جو میں کوئی بھی دنیا پاردہ جڑا ملک ہے وہ سوندھی عرب دے مکے دا بروتی نہیں ہو سکتا اسے ترہی شک کوئی بھی ہوئے دنیا پارچرین والا وہ پاکستان دا بروتی نہیں ہو سکتا سڑا پیارا نلکانہ صاحب اپھے ہیں ساڑے اور تارمکستان اتنے سو اے جڑی دینتی ہے میں پریش رہی ساڑے